عزت اللہ کے لئے عزت اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے عزت ایمان والوں کے لئے ہاں شرط یہی ہے کہ عزت اسی وقت ملے گی کامیابی اور کامرانی اسی وقت اللہ تعالیٰ عطا کرے گا جب ہم ایمان والے ہوں گے غبراؤ مت خوف زدہ مت ہو جاؤ غم زدہ مت ہو جاؤ تمہیں سر بلند رہو گے تمہارا ہی سکہ چلے گا اللہ سبحانہ وتعالی تمہیں ہی حکمرانی عطا فرمائے گا لیکن شرط کیا ہے اگرچہ تم مسلمان اگرچہ تم مومن ہیں اللہ تمہاری مدد کرے گا کسی شاعر نے کہا جب ظلم گدرتا ہے حد سے خدرت کو جلال آجانا فرعون کا سر جب اٹھتا ہے موسیٰ کوئی پیدا ہوں گا الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلا آلہ وآسحابہ اجمعین ومن طبعہم بإحسان الیوم الدین وعشہد ان لا الہ الا اللہ وعشہد ان محمدًا عبده ورسوله اما بعد اعوذ باللہ السميع العلیم و بوجہه الكریم و سلطان القدیم من الشیطان الرجیم من حمزه ونفقه ونفسه وصابقون الولون من المحاجین والانصار وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُم بِإِحسان رضی اللہ عنہم ورضو عنہ اللہ رب العالمین حکم الحاکمین کی تعریف جو ساری کائنات کا خالق و مالک ہے رحمتیں اور برکتیں ہوں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتِ گرامی پر جنہیں اللہ سبحانہ وتعالی نے بشیر و نذیر بنا کر مبعوذ فرمایا اللہ سبحانہ وتعالی کی بے شمار رحمتیں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوں محترم مذرگو اور بھائیو مہینہ جو ہمارے سروں پر سایہ فگن ہے یہ اسلامی کیلنڈر کا اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے اس مہینے سے ہمارے سال کی شروعات ہوتی ہیں آخری مہینہ ذلحجہ کا مہینہ ہے اس مہینے میں بھی ہم نے جناب ابراہیم علیہ السلام کی ہجرت کو اور آپ کی قربانیوں کو یاد کیا اور سال کی ابتدا میں بھی ہم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کی قربانیوں اور ہجرت کو یاد کرتے ہیں اور ان حقیقتوں کے ساتھ اور جو ایک حقیقت جڑی ہوئی ہے وہ جناب موسیٰ علیہ السلام کی ہجرت اور بنی اسرائیل کی قربانیاں کہ لمبے وقت تک تکلیفیں پریشانیاں عذیتیں برداش کرنے کے بعد ایک دن وہ آیا کہ اللہ سبحانہ وطالہ نے اس ظالم اور جابر حکمران سے جو بنی اسرائیل کے لڑکوں کو قتل کروا دیتا تھا لڑکیوں کو زندہ چھوڑ دیتا تھا ایک دن آیا اللہ سبحانہ وطالہ نے اس ظالم حکمران سے کمزوروں کو نجات عطا فرمائی اور وہ دن ایک تاریخی دن آج بھی موسیٰ علیہ السلام نے شکرانے کا روضہ رکھا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں سے سوال کیا تھا کہ تم یہ روضہ کیوں رکھتے ہو اس لئے کہ یہ روضہ تو پہلے سے چلا رہا ہے یہ دن کی فضیلت تو پہلے سے چلی آ رہی ہے یہود نے کہا تھا قوم کو نجات دی تھی اور فرعون اور اس کی قوم کو غرق کر دیا رہا ہے اس تاریخی حقیقت کے تناظر میں بھی ہم دیکھیں کہ ظلم جبر زیادتی یہ زیادہ دنوں تک نہیں دکھتی ہے ایک ظالم اور جابر حکمران جو کمزوروں پر ظلم کر رہا ہے اللہ سبحان کے لئے جناب موسیٰ کو کھڑا کیا ہزاروں وہ تدبیریں کر رہے ہیں ان کو ان کے پامیسٹرز کے ذریعے غیب کی خبریں دینے والوں کے ذریعے ان کو پتا چل رہا ہے ایک لڑکا ایسا بنی اسرائیل کا پیدا ہوگا جو تمہاری سلطنت کو برباد کرے گا اور اس کے لئے وہ ساری کوششیں کر رہے ہیں پرکوشنز لے رہے ہیں پلانز بنا رہے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ کا فرمان ہمیشہ ہمیں یاد رہے وَمَكَرُ وَمَكَرَ اللَّهُ خیرُ مَّا کے لئے انہوں نے بھی مکر کیے تدبیریں کی پلان کی اور اللہ تعالیٰ نے بھی تدبیر کی اور اللہ سب سے بہتر تدبیر کرنے والا کسی شاعر نے کہا جب ظلم گدرتا ہے حد سے خدرت کو جلال آجاتا ہے فرعون کا سر جب اٹھتا ہے موسیٰ کوئی پیدا ہوتا ہے دارس ہیں ہمارے لئے تسلیح مسلمانوں کے لئے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ تمہیں سلبلندی عطا کرے گا عزت تمہارے لئے ہے وَلِلَّهِ العزتُ وَلِرَسُولِ وَلِلْمُومِنِينَ یہ واقعات اللہ نے اسی لئے محفوظ فرمائے ہیں کہ مسلمان تسلیح رکھیں دارس رکھیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کی ضرور مدد کرے عزت اللہ کے لئے عزت اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے عزت ایمان والوں کے لئے ہاں شرط یہی ہے کہ عزت اسی وقت ملے گی سلبلندی اسی وقت اللہ عطا کرے گا کامیابی اور کامرانی اسی وقت اللہ تعالیٰ عطا کرے گا جب ہم ایمان والے ہوں گے وَلَا تَحِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْعَالَوْنَ اِنْكُنْتُمُونَ غَبْرَوْ مَتْ خوف زدہ مَتْو جَاؤ غمزدہ مَتْو جَاؤ تمہیں سر بلند رہو گے تمہارا ہی سکہ چلے گا اللہ سبحانہ وتعالی تمہیں ہی حکمرانی عطا فرمائے گا لیکن شرط کیا ہے انتم الْعَالَوْنَ تمہیں مدد کیے جاؤ گے اگرچہ تم مسلمان ہوگے اگرچہ تم مومن ہوگے انتم الْعَالَوْنَ اللہ تمہاری مدد کرے گا یہ واقعہ موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کی آزمائش کا ایک دن آیا اللہ سبحانہ وتعالی نے نجات عطا فرمائے مظالم ختم ہوئے بنی اسرائیل نجات پا گئے اور اس نجات پانے کا وقت بھی آپ دیکھئے کہ جب موسیٰ علیہ السلام اللہ کے حکم سے اپنے ساتھیوں کو لے کر نکل رہے ہیں تو پیچھے لشکر فرعون کا تعاقب کر رہا ہے اور آگے پانی ہے اب قوم دل برداشتہ ہونے لگی کہا اِنَّا لَمُدْرْقُون ہم تو پکڑ لئے گئے لیکن موسیٰ علیہ السلام کا توقل اللہ سبحانہ وتعالی کی داد اِنَّا مَا يَرَبِّ سَيَادِين اللہ میرے ساتھ و ضرور میری رہنمائی کرے بڑے پہلو ہیں میرے بھائیو میرا رب میرے ساتھ و ضرور میری رہنمائی کرے لیکن بغیر اللہ کی رہنمائی کے بغیر اللہ تعالی کے بتائے کے نبی نہیں جانتے کہ اگلا قدم ہمارا کیا ہوگا حالانکہ وہ اسا اب تک بار بار اس کو یوز کرتے آئے ہیں کئی مقامات پر وہ کام آیا ہے جادوگروں کے سامنے وہ اسا کام آیا ہے جادوگروں کے سامنے بھی جب موسیٰ علیہ السلام کو پیش ہونا پڑایا موسیٰ علیہ السلام جادوگروں کے سامنے گئے وہاں بھی اللہ تعالی نے وہ نقشہ اپنے کلام کے اندر وعدے فرمایا ہے کھیجا ہے نقشہ کہ جب رسیاں اٹھتی اور لکڑیاں چلتی نظر آ رہی ہیں موسیٰ علیہ السلام کو تو موسیٰ علیہ السلام دلی دل میں ڈر رہے ہیں اللہ سبحانہ تعالی نے وہاں بھی تسلی دی موسیٰ کامیابی آپ ہی کو ملنی ہے آپ کے ہاتھ میں جو عصا ہے اس کو آپ پھیک دی دی وَالقِ مَا فِي يَمِينِكَ تَلْقَف مَا سَنَعُو إِنَّمَا یہ سار ان کے کرتبوں کو ختم کر دے گا مدد کی اللہ نے نبی کو نہیں پتا ہے اگلا قدم کیا ہے پانی کے سامنے ہے نبی کو نہیں پتا ہے حالانکہ وہی عصا سامنے آت میں موجود ہے اللہ تعالی نے فرمایا پانی پر ماریے اور پانی پر موسیٰ علیہ السلام نے عصا کو مارا بارہ اس نے ڈنگیں مارنا شروع کی یہ دیکھو ہمارے لئے راستہ بن گیا ہے اور کود پڑا اپنے ساتھیوں کو لے کر اللہ نے پانی کو ملنے کا حکم دے اور غرق ہو گیا فران اور اس کی ساری قوم اور یہ کون سا دن تھا یہی آشورہ کا دن تھا یہی آشورہ کا دن تو یہ سارے واقعات محفوظ ہیں اس لئے دل برداشتہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے قائم رہیں دین پر اللہ کے دین کے لئے ہر ممکن قربانی پیش کرنے کی کوشش کریں سربلندی اللہ ہمیں ہی عطا کرے اور پھر اصل یہ امت روایات میں کھو گئی حقیقت خرافات میں کھو گئی محرم اصل تھا کیا اور اس کو کیا بنا دیا گیا محرم کی تاریخی حیثیت بھی ہے محرم کی شرعی حیثیت بھی ہے لیکن اس کو رنگ کیا دیا گیا آپ دیکھئے تاریخی حیثیت کیا ہے جب سے اللہ نے آسمان و زمین کو پیدا کیا تب ہی مہینہ مہترم ہے احترام والا ہے عزت والا ہے فضیلت اور حضرگی والا ہے رسول اللہ نے مزید اس کی فضیلت بیان فرمائی آپ نے فرمایا رمضان کے بعد سب سے افضل روز اللہ کے مہینے محرم کے ہیں شہر اللہ المحرم بارہ مہینوں میں سے کسی مہینے کو اللہ کا مہینہ نہیں کہا حالانکہ سارے مہینے اللہ کے لیکن خصوصیت کے ساتھ محمد صلی اللہ نے جس مہینے کو اللہ کا مہینہ کرا جا شہر اللہ اللہ کا مہینہ محرم تاریخی حیثیت دیکھئے آپ موسیٰ علیہ السلام کو نجات مل رہی ہے شہرعی حیثیت اللہ کے نبی نے بیان فرمائی کہ اس کا ایک روزہ ایک سال کے گناہوں کا کفارہ ہے دس محرم کا روزہ ایک سال کے گناہوں کا کفارہ محرم ہے کیا محرم کے ساتھ یہی حقیقتیں جڑی ہوئی ہیں اور ایک بہت بڑی حقیقت جیسے مجھے بیان کرنا آپ کے سامنے بلکل تاریخ کو مس کر دیا گیا ہے حقیقی واقعات اصل واقعات جو محرم کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں بڑی بڑی شہادتیں ان کو آج چھپا دیا گیا جناب حسین رضی اللہ کی شہادت بھی ایک شہادت ہے میرے بھائیو لیکن اس کو ایسا رنگ دیا جاتا ہے کہ دوسری ساری شہادتیں ماند پڑ جاتی ہیں جتنا تفصیل سے جھوٹ کا حقائق جو حثمان رضی اللہ کی شہادت کے ہیں اس کو لوگ کے سامنے نہیں بیان کیا جاتا ہے اس کوئے سری سے خرید کر حثمان رضی اللہ نے مسلمانوں کے لئے وقف کیا تھا اس کے پانی سے محرم کر دیا گیا تھا حثمان رضی اللہ وہ مسجد جس کی زمین کو خریدا تھا توسی اور گھر کا محاصرہ کر کے بلوائیوں نے روتے کی حالت میں قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے اس حالت میں جناب عثمان رضی اللہ کو سلاقے مار مار کر شہید کیا تھا آج بھی وہ قرآن جس پر جناب عثمان کا مظلوم خون گرا تھا آج بھی وہ قرآن کسی عجائب خانے میں عثمان رضی اللہ کی مظلوم شہید کی گواہی دے رہا ہے آج بھی وہ قرآن موجود ہے اس پر عثمان رضی اللہ کے خون کے مبارک اور پاک خون کے نشانت موجود ہے لے دے کہ تمہیں یاد فقط کرب بلا کا افسانہ حمزہ کی شہید یاد نہیں عثمان کی شہادت بھل گئے ایسا رنگ دیا جاتا ہے کہ اور کوئی شہادت کوئی حیثیت نہیں کسی شہادت کی میرے بھائیو یہ صحابہ دشمنی ہے اور اس رنگ کو قبول کیا ہے ہمارے بھائیو نے پورے دس جنوں میں سارے ایک نظر آتے کوئی اس حقیقت کو سامنے نہیں لاتا جو محرم سے جڑی ہوئی ہے کیوں بھائی آخر محرم کو پہلا مہینہ صحابہ نے کیوں قرار دیا اللہ کے نبی کے دور میں کوئی مرتب کیلنڈر نہیں تھا کسی بھی واقع کو یاد رکھنا ہوتا تھا تو کوئی ایک انسیڈنس کو واقعہ ہوتا تھا اس کو بیس بنا لیا جاتا تھا اس کے اعتبار سے سال کو یاد رکھا جاتا تھا جس سال ابراہ آیا تھا حملہ کرنے کے لیے اس سال کو عام الفیل کے نام سے یاد کیا جاتا تھا کون سال عام الفیل کا سال جس سال ہاتھیوں کا لشکر آیا تھا ایک سال میں نبی صلی اللہ غم تھا آپ نے اس کو عام الفضل قرار دے گیا غم کا سال لیکن کوئی مرتب کیلنڈر نہیں تھا اللہ کے نبی کے دور میں جو سیکوینس آج ہمارے سامنے ہے کہ پہلا مہینہ محرم اور آخری مہینہ جلیجہ ایسا کوئی سیکوینس نہیں تھا جب اسلام نے ترقی کی اسلام تو ہوتا ہے کہ شعبان کی فلان تاریخ کا یہ لیٹر اور خط ہے لیکن کون سے شعبان کا ایک سال پہلے والے شعبان کا دو سال پہلے والے شعبان کا تو کیوں نہ ہمارا بھی کیلنڈر مرتب کیا جائے تاکہ اس پر باقاعدہ تاریخ ہو اور سن بنایا جائے سن مشورہ ابو موسیٰ اشری کی طرف سے آ رہا ہے رضی اللہ عنہ مہینہ پہلا کونسہ ہو سامنے تھا فتح مکہ کا مہینہ سامنے تھا نبی کی ولادت اور نبی کی وفات کا مہینہ بہت سارے ان کے سامنے واقعات تھے فتح مندیوں کے واقعات تھے شخصیت کا آنا شخصیت کا جانا یہ کہ پوری طرح سے جو قسم پرسی کا واقعہ تھا بے قسی کا واقعہ تھا بے مسی کا واقعہ تھا غربت کا واقعہ تھا تکلیف کا واقع تھا آزمائش اور استقامت کا واقع تھا اس واقعے کو بنیاد بنایا جائے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اپنے دین کو اپنے ایمان کو بچانے کے لیے اس مقام کو جہاں ان کے دین کی حفاظت ممکن نہیں ہے ایمان کو بچانا ممکن نہیں ہے اس مقام کو انہوں نے چھوڑ کر کے ایسے مقام کے طرف پھشرت کی تھی جہاں دین اور ایمان بچانا آسان تھا اس کو بیز بنایا کہ جب بھی نیا سال آئے اور مسلمانوں کی زبان سے یہ بات ادا ہو کہ ہجری کا نیا سال شروع ہو رہا ہے چودہ سو انتالیس ختم ہو کر چودہ سو چالیس ہجری شروع ہو رہی ہے تو مسلمانوں کو اس قسم پرشی کا واقعہ آدھ آئے وہ صحابہ کی قربانی مسلمان آدھ کرے کہ کتنا بھی مضبوط ہو شرک اور کفر کا معاملہ کتنی بھی مخالفت ہو جان بچانا مشکل ہو قتل ہونا پڑے گھر بار چھوڑنا پڑے لیکن کبھی بھی کفر کے ساتھ میں کمپرمائز نہیں کیا جائے شرک کے ساتھ میں مسالحت نہیں کی جائے بلکہ اس مقام کو جہاں ایمان کو اسلام کو دین کو بچانا مشکل ہو اس مقام سے اس مقام کے طرف جایا جائے ہجرت کی جائے جہاں پر دین اور ایمان کا بچانا اور اس پر عمل کرنا آسان ہو یہ ہے میرے بھائیو صحابہ کی ہجرت اور آپ دیکھیں شروعات ہو رہی ہے چند نفوس یسریب سے آ رہے ہیں ہج کے موقع پر آپ نے پڑا ہوگا تاریخ میں بیعت اقبع اولہ بیعت اقبع ثانیہ دو دو بیعت ہوئی ہیں اور یہ ہجرت مدینہ کی پہلی نہیں تھی اس سے پہلے مسلمان دو مرتبہ حبشہ کی ہجرت کر چکے ہیں جب عرصہ ہاتھ تنگ کیا جا رہا ہے آپ کے سامنے واقعات ہیں سمیہ رضی اللہ عنہ کے آل یاسر کے دوشن صحابہ کے کہ کس طرح ان کا عرف حیات تنگ کیا جا رہا تھا جن کی معاشرے میں پکڑ ہیں جو تھوڑے بہت مال والے ہیں کچھ تھوڑے بہت مشہور ہیں اپنے باپ بیادہ سے مشہور ہیں ان کی تو حالت ٹھیک ہے ان کے ساتھ تو خریش کے لوگ اور گفار مکہ زیادتیہ نہیں کر پا رہے ہیں لیکن جو کمزور ہیں بلال جیسے جو کمزور ہیں سمیہ رضی اللہ عنہ اور یاسر رضی اللہ کے گھرانے والے ان کے ساتھ کیسی کیسی عذیتیں روا رکھی جا رہی ہیں اور آپ سب کو معلوم ہے اسلام کی پہلی شہیدہ عورت کیسا سخت معاملہ تھا ان کے ساتھ اور اسی لئے مولانا ملک علم عداد رحم اللہ نے جب رضی اللہ عنہ و رضی عنہ پر بحث کی وہ کہا کہ اللہ سبحان ہو تعالی نے رضی اللہ عنہ تو کہا کہ اللہ سبحان ہو تعالی کی طرف سے بات کیوں آئیں کہ وہ بھی اللہ سے راضی ہو گئے کیا اتنا کہنا کافی نہیں تھا کہ اللہ ان سے راضی ہو گیا یہ مزید کیوں کہ وہ بھی اللہ سے راضی ہو گئے تو پھر وہ پورا پسمنظر بیان کرتے ہیں کہ دیکھو ابتدائی اسلام میں جب دعوت نئی نہیں تھی اس وقت کے لوگوں کو سوائے سسکنے کے سوائے عذیتیں برداش کرنے کے سوائے تکلیف برداش کرنے کے اور کیا ملا میدان جہاد میں میدان کاردار میں وہ اپنی جانے دے رہے ہیں ان کو دنیا نہیں ملی بعد میں غزوات ہوئے بعد میں فتحات ہوئیں اور بعد میں جا کر کے مسلمانوں کے پاس مال آیا لیکن جو ابتدا میں اسلام لانے والے مرد ہو مردوں کے ساتھ عورتیں ہو خنیسا کا ذکر کیا کہ ایک ایک کر کے تین تین چار چار بیٹے شہید ہو گئے لیکن پوچھ رہی ہے خبر آرہی ہے فلان شہید ہو گیا تیرا شہید ہو گیا بھائی کہتی ہے کہ فضل احیس اللہ کا قیامت کے دن مجھے اٹھا گا تو مجھے کہا جائے کہ یہ چار سہیدوں کی ماں ہے سب اٹھا دیا انہوں ان کو کچھ نہیں ملا سوائی یہ کہ انہوں نے اپنا جان اپنا مال سب کچھ قربان کر دیا میدانوں میں اللہ کی خاطر کارزاد راضی بردائے پروردگار اسی لئے اللہ نے فرمایا کہ اللہ تو ان سے راضی ہو گیا وہ بھی اللہ سے راضی تو میرے بھائیو اصل ہونا یہی چاہیے تھا محرم میں اگر کچھ بیان ہوتا تو یہ صحابہ کی قربانیوں کو بیان کیا جاتا صحابہ کی شہادتوں کو بیان کیا جاتا کہ دیکھو یہ بیعت اقبہ اولہ بیعت اقبہ اتانیہ اور اس سے پہلے دو دو ہجرتیں پہلے کم نفوس تھے گئے نجاشی نے پورا ان کا ساتھ دیا یہاں پر خبر پھیلی کہ مکہ کے بہت سارے سرداران مسلمان ہو گئے ہیں وہ سارے لوگ خوشی خوشی لوٹ کر آئے یہاں پہنچے تو پتہ چلا کہ خبر غلط تھی دوبارہ مسلمان حبشہ کی طرف گئے دوبارہ حجرت کی حبشہ کی طرف لیکن اس کے بعد بھی حالات تھوڑی قابو میں آئے عذیتیں مڑتی گئیں تکلیفیں کفار مشرقین کی طرف سے زیادہ ہوتی گئیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی عذیتیں برداشت کرنا پڑی وہ عذیت مشہور ہے کہ شیب عبی طالب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم عبی طالب میں تین سال تک محصور ہیں سوشل بائیکارٹ ہے کوئی کھانا اور کوئی کھانے پینے کی چیز نہیں پہنچ رہی ہے یہاں تک کہ صحابہ درد کی پتیاں چبا رہے ہیں اپنی بھوک اور پیاس کو مڑانے کے لیے عورتیں کچھ نہیں کھا رہی ہیں بچے کہاں سے دودھ پلائیں گی بچے دم توڑے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گود ملا کر کے عورتیں دے رہی ہیں اللہ کے نبی آپ پر ایمان لائے ہیں کچھ ہو جائے ایمان نہیں چھوڑیں گے یہ ساری عذیتیں جاری ہیں اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے ہیں کہ ایک مقام ہمارے لئے بن رہا ہے پہلے چند نفوس آئے حج کے موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی جس کا جاہلیت کا نام مدینہ کا یثرب بعد میں اللہ کے نبی نے منع فرما دیا کہ کوئی جاہلیت کے نام سے مدینہ کو نہ بگا رہے وہاں پر بہت ساری پریشانیاں تھیں ستر سے زیاد نفوس آئے اللہ کے رسول آپ کب تک اس طرح تکلیف والی زندگی گداریں گے اللہ کے نبی آپ آئیے ہمارے ہاں جیسے ہم اپنی اولاد کی اپنے گھر والوں کی حفاظت کرتے ہیں ہم آپ کی حفاظت کریں گے اور ساری شرائط تیئے ہوئی ساری باتیں تیئے ہوئی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارادہ فرمایا ہجرت کا یہ جو مہینہ تھا کون سا مہینہ تھا دلہجہ کا تھا حج کا موقع تھا یہ زلہجہ کا مہینہ تھا آپ نے ارادہ فرمایا تھا زلہجہ جو پہلا مہینہ آیا تھا وہ مہرم کا تھا اور صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ نے اسی کو بیز بنایا کہ چونکہ اللہ کے نبی نے ارادہ فرمایا تھا ہجرت کا اس کے بعد جو چاند نکلا تھا مہرم کا تھا اور پھر مہرم کی فضیلت پہلے سے چلی آ رہی تھی صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ نے اس قسم پرسی کے واقعے کو کہ گھربار چھوڑنا پڑا ہے رشتہ دار چھوڑنا پڑے ہیں کاروبار چھوڑنا پڑا ہے سب کچھ چھوڑ کر ایک ایسے مقام پر جو غیر معنوس ہے ایسے مقام پر اپنے دین کو بچانے کے لئے صحابہ گئے ہیں اس کو بیز بنایا کہ ہر سال جب بھی سال آئے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی قربانیوں کو یاد کیا جائے ایک ایک کر کے صحابی اللہ کے نبی کا حکم پا کر نکل رہے ہیں تفصیلات میرے سامنے بہت ہیں لیکن اگر تفصیلات کو میں پڑوں پھر آپ کے سامنے بیان کروں وقت زیادہ نہیں ہے اور میں چاہتا بھی تھا کہ مختصر بات ہو جائے صحابہ نکل رہے ہیں لیکن مخالفین ایسے آسانی سے نکلنے نہیں دے رہے ہیں مکہ میں رہے کر کہ تم نے مال کمائے مال کہاں لے کر جا رہے ہو اچھا میں اپنا سارا مال تم کو دے دوں تو تم مجھے جانے دوگے لو یہ مال رکھ لو ہجرت ہو رہی ہے کوئی کسی صحابی کی بیوی کو گھر والے آ کے لے کے جا رہے ہیں تو جا رہا ہے جہاں ہماری بچی کو نہیں لے جا سکتا سسرال والے آ کے بچے کو شین کے لے جا رہے ہیں تو جا رہا ہے جہاں ہمارے گھر کے چشم و چراغ کو نہیں لے جا سکتا لیکن سب چھوڑنا گوارہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ چھوڑنا گوارہ نہیں ایسی قسم پرسی کا عالم ہے ایمان بچانا دین بچانا مشکل ہے اس مقام کو سختی کے چھوڑ کر کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے صحابہ مکہ سے مدینہ جا رہے ہیں اور یہ دونوں کی لو اللہ نے ان کی خصوصی فدیلت بیان فرمائے وَالصَّابِقُونَ الْاوَّلُونَ مِنَ الْمُحَاجِنِنَ وَالْاِنْسَار یہ دو گروہ ہیں ایک مہاجرین کا گروہ ہے اور ایک انسار کا گروہ ہے مہاجرین وہ ہیں جنہوں نے مکہ سے ہجرت کی اور انسار وہ ہیں جنہوں نے مہاجرین کا بو اٹھایا جنہوں نے مہاجرین کی مدد کی اللہ نے ان کی تعریف کی اپنے کلام میں خصوصیت کے ساتھ فرمایا وَيُوْسِرُونَا الْاَنْفُسِهِمْ وَلُوْقَانَ بِهِمْ خَسَاسَا یہ دوسریوں کی ضرورتوں کو اپنی ضرورت پر ترجیح دیتے ہیں گرچہ ان کا خود کا نقصان ہوتا ان کو اپنی نہیں پڑی ہے ان کی ضرورت جو ہجرت کر کے آتے ہیں ان سے خوش ہوتے ہیں اور حال آپ نے سنا ہے کیسا عیسار تھا کہ بھائی میرے پاس دو گھر ہیں جو گھر چاہو لے لو میں گھر چھوڑ دیتا ہوں وہاں تم بس جاؤ دو بیویاں ہیں جس کو چاہو پشن کر لو طلاق دیتا ہوں عدد کی مدد گذرنے کے بعد تم نکاح کر لو مال چاہیے تو مال مہدینے تیار ہو تم جاؤ تجارت کر لو یہ عیسار اور حمدردی جس کا ذکر اللہ سبحانہ وتعالی نے قرآن میں کیا تو میرے بھائیوں یہ بڑی کٹنائیاں تھیں اور بازو میں نہیں تھا آپ دیکھیں کتنی دوری ہے مکہ سے مدینہ کی آج تو بیٹھتا ہے کسی سواری میں اور چند گھنڈوں میں پہنچ جاتا ہے کتنا کٹن وہ سفر تھا کتنی سختیاں تھی سفر کے سلسلے میں دوری کتنی لمبی تھی اس کے باوجود صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ ایک ایک کر کے نکل رہے ہیں اور ایک صحابی ہیں گردن میں تلوہ لٹکائی کعبت اللہ کے پاس آئے اور کہاں میں ہجرت کر رہا ہوں مکہ سے مدینہ جا رہا ہوں اگر کسی کو اپنی بیوی کو بیوہ اور بچے کو یتیم کرنا ہے تو آئے مجھ سے ملاقات کرے آئے مجھ کو رکھ کے دکھائے فلان وادی میں مجھ سے ملے کون ہے وہ جیالہ فاروق ہے فاروق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دو کے لئے مانگا تھا اللہ عمر بن حشام یا عمر بن خطاب کے ذریعے اسلام کو تقویت عطا فرما اسی لئے لوگ کہتے ہیں کہ باقی صحابہ مرید تھے لیکن عمر مراد تھے ہم لوگوں کے لئے یہ قابل قبول چیز نہیں ہے اس لئے کہ ہمارے ہاں کوئی پینی مریضی نہیں چلتی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مراد آپ مانگ رہے اللہ تعالیٰ سے اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمایا یہ عمر رضی اللہ علیہ وسلم کی حجرت دنکے کی چھوٹ پر کوئی روک کے دکھائے آئے مراقات کریں مجھ سے آئے مجھ سے دو دو ہاتھ کر لیں اب سارے صحابہ نکل رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منتظر ہیں اور صدیق اقبر کی چاہت ہے کہ مجھے موقع مل جائے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حجرت کرنے کا سفر کرنے کا راستے کی کٹنائیاں معلوم ہیں سفر کی صعوبتیں پتا ہیں لیکن ابو بکر رضی اللہ عنہ اس چاہت میں ہے کہ اللہ کا حکم آ جائے اور اس کے لئے دو سوانیوں کو بہترین چارہ کھلا کر کے بہترین غزہ کھلا کر کے ابو بکرہ صدیق رضی اللہ عنہ نے تیار کیا ہے کہ جب حکم آئے گا اللہ سبحانہ وتعالی کا تو میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حجرت کا سفر کروں صدیق اکبر کی قربانیاں کوئی کم ہیں ہر وقت میں جب جب ضرورت پیش آئی ہے اور حجرت کے سفر میں بھی آپ دیکھئے پورا گھرانہ خدمت میں لگا ہوا ہے ابو بکر لگے ہوئے ہیں بیٹی جو ہے وہ توشہ باندھ کر دینا چاہ رہی ہے کچھ نہیں ملتا ہے باندھنے کے لئے تو اپنی کمر کا جو کمر بند ہے اس کو نکال کر اس سے توشہ باندھ کر دیتی ہیں بیٹے ہیں ابو بکر رضی اللہ علیہ وسلم کے وہ دن تو گزارتے ہیں مکہ واروں کے ساتھ اور ساری خبریں پہنچاتے ہیں رات میں آ کر کے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس غلام ہیں وہ بھی لگے ہوئے ہیں جانوروں کو چرانے کے بہانے سے لے کر نکلتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس خبر پہنچانے کے لئے ابو بکر صدیق رضی اللہ علیہ وسلم کے جو صاحب زادے آتے ہیں ان کے پیروں کے نشان لوگ دیکھ نہ پائیں غلام آتے ہیں عامر بن فہرہ اور آ کر کے بکریوں کا ریول گار کے قریب لاتے ہیں تاکہ بکریوں کے پیروں کے نشانات کی ویسے وہ مرد مجاہد کے پیر کے نشان مٹ جائیں اور بکریوں کا دود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دو کر کے پلا رہے ہیں سارے انتظامات ہیں پورا گھرانہ لگا ہوا ہے اور جب نکلے تھے تو ابو جہل نے آ کر کے سوال کیا تھا اسمار رضی اللہ عنہ سے تیرا باپ کہاں گیا مجھے نہیں معلوم کہا تیرا باپ کہاں ہے مجھے نہیں معلوم کہاں ہے فیلال کہاں ہے کہاں پہنچے ہیں مجھے کیا پتا اتنی زور سے تھپڑ مارا تماشا مارا کہ بالی کان کی اسمار رضی اللہ عنہ کی گر رہی لیکن راس کو فاش نہیں کیا دادا نابی نہ ہے ابو قہفہ کہتے ہیں تیرا باپ گیا کچھ چھوڑ کر گیا کہ نہیں تھیلی کے اندر پتھر بھرتی ہیں اور لے کے جا کے دادا کا ہاتھ لگا دیتی ہیں ہاں دادا کچھ تو چھوڑ کر گئے ہیں پورا گھرانہ میرے بھائیوں لگا ہوا ہے اور وہ چند راتیں ابو بکر رضی اللہ عنہ کی صحابہ نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے رشک کیا کہ ابو بکر ہم کو ہماری ساری عبادتیں لے لیں اور وہ رات جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گزاری ہیں وہ ہم کو دے دیں کتنا پیارا وہ منظر ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی کو اس غار میں غار میں نبی علیہ السلام کی رفاقت آپ کا ساتھ اللہ کو اتنا پسند آیا کہ اللہ نے قرآن کی آیت بنا دیا اللہ تعالی نے اپنے نبی کی حفاظت کی بلکل قریب ہے دشمن بلکل سر کے اوپر ہے سدی کے اکبر گھبرا رہے ہیں کہ اللہ کے رسول اگر دشمن نے اپنے پیروں کو دیکھ لیا دشمن نے خود کے پیروں کی طرف نگاہ ڈال دی تو ہمیں پا لے گا اللہ کے نبی نے فرما ابو بکر اس اللہ کے بارے میں تم کیا کہتے ہو جو ہم دو کا تیسرا ہے کبراؤ نہیں ابو بکر اللہ ہمارے ساتھ اور پھر گھار میں دیکھی آپ کسی خدمت صدیق نے کی ہے پہلے اللہ کے نبی کو جانے نہیں دیا خود گھار میں داخل ہوئے سارے سراخوں کو بند کر دیا کہ کہیں کوئی زہلیلہ جانور کوئی تکلیف دینے والا جانور گزن نہ پہنچا دے اور دو سراخ باقی رہ گئے تو اس پر اپنے پیر رکھ لئے آپ دیکھئے یہ ہے قربانی یہ ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عذیت نہ پہنچے مجھے پہنچ جائے اور آ کر کے جانور نے ڈس لیا صدیق درد برداشت نہیں کر سکے لیکن زبان سے کوئی بات نہ کہی ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عرام میں کھل نہ واقع ہو جائے آنسو اللہ اکبر درد کی وجہ سے آنسو نکلے اللہ نے زمین پر نہیں گرنے دیا آنسو آنسو گرے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جا کر پوچھا ابو بکر کیا ہوا اللہ کا نبی کسی چیز دے مجھے ڈس لیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ واقعات ہیں میرے بھائیو یہ واقعات ہیں ہجرت کے راستے میں ام معابد کا وہ گھر ملا جہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پھیرے اور ایک بکری بلکل دبلی پتلی جس کے تھن بلکل سوک چکے ہیں اور وہ بھی بکریوں کے ریول کی پیشے رہ گئی تھی گھر میں موجود تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت لے کر کے اس کے تھنوں پر ہاتھ پھیرا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے برکت نازل ہے وہ دبلی پتلی کمزور بکری جس کے تھن سوکے ہوئے تھے وہ دودھ سے بھر گئے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ام معابد کے برطنوں کو دودھ سے بھرا خود بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیا اپنے ساتھی کو بھی پلایا اور جب اللہ کے نبی چلے گئے اور ان کے شوہر آیا تو کہا عجیب ایک آدمی آیا تھا عجیب روشن چہرے والا آدمی تھا عجیب اس کا حال تھا کمزور دبلی پتلی بکری کو اس نے اس کے تھنوں کو ہاتھ لگایا تو دودھ اس میں اتر آیا یہ سارے واقعات میرے بھائیو ہجرت کے سفر میں ہوئے ہیں اور اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ والے منتظر ہیں روزانہ صبح کو کھڑے ہوتے ہیں انتظار میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اور سورج کے اوپر چڑ جانے تک زوال کے وقت تک انتظار کر رہے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا آپ سوچیے روزانہ کا انتظار ہے اور جب دیکھا ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے مدینہ میں داخل ہوتے ہوئے تو ان کی خوشی کا عالم کیا ہوگا انس رضی اللہ عنہ نے کہا تھا کہ سب سے روشن دن مدینہ والوں کے لئے تھا وہی دن جتن محمد صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں داخل ہوئے تھے اور سب سے تاریک دن مدینہ والوں کے لئے وہ دن تھا جتن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو Case ہوا میرے بھائیو بڑی حقیقتیں اس کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پہنچے صحابہ کے درمیان آپ نے مواقعات قائم کی ایک مہاجر صحابی کو ایک انساری صحابی کا بھائی بنایا اور آپ نے سنا کہ کس طرح انہوں نے عیسار اور قربانی کا معاملہ رکھا کہ اپنی ایک بیوی کو چھوڑنے تیار اپنے ایک گھر کو چھوڑنے تیار مال دینے تیار عبد الرحمان بن ععب کے سامنے بھی یہ پروپوزل آیا لیکن عبد الرحمان بن ععب جو سب کچھ لٹا کر گئے تھے ایمان بچا کر گئے تھے کہا بھائی اللہ تمہارے اہل میں تمہارے مال میں برکت دے مجھ کو تو تم بس بازار کا پتہ بتا دو میں وہاں جا کر کہ اللہ کے رحمت کو خود تلاش کر لوں گا یہ مواقعات میرے بھائیو صحابہ کا اور یہ مواقعات کیوں قائم کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مہاجر کو ایک انساری کا بھائی آپ نے کیوں بنایا کہ وہ جو اپنا گھربار اپنا کاروبار سب کو چھوڑ کر آ رہے ہیں انہیں وہ تکلیف وہ جو ان کے دل کے اندر ایک غم ہے وہ غم ختم ہو جائے کہ ہمارے یہاں مدد کرنے والے ہیں یہاں پر ہمارے ساتھ دینے والے ہیں اور اللہ سبحانہ و تعالی نے اس محبت کو اس عصار کو اس قربانی کو اپنے کلام کے اندر بیان فرمایا اور میرے بھائیو یہی ہجرت تھی کہ اہل علم نے لکھا ہے کہ ساری فتحمندیاں اور بعد میں ساری کامرانیاں اور کامیابیاں جو حاصل ہوئی ہیں مسلمانوں کو ساری فتحمندیوں کا بیج اور ساری فتحمندیوں کا بے سکر تھی تو یہ ہجرت تھی علماء نے یہاں تک لکھا کہ اگر ہجرت نہیں ہوتی تو مکہ فتح نہیں ہوتا اس لئے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اسلامیک سٹیٹ وہاں پر قائم کیا صحابہ کرام رضی اللہ علم کے دلوں کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کا جذبہ پیدا کیا اللہ کی راہ میں قربان ہونے کا جذبہ پیدا کیا تیار کیا صحابہ کو اس کے بعد اس کے بعد وہ وقت آیا کہ جس مقام سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نکلنا پڑا تھا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فاتحانہ انداز میں وہاں پر داخل فرمایا یہ ہجرت کی ساری برکتیں اور ہجرت کے سارے سمرات تھے جو بعد میں مسلمانوں کو حاصل ہوئے تو میرے بھائیوں یہ مختصر میں نے خاکہ آپ کے سامنے ہجرتت کا رکھا ہے اور اصل محرم سے جڑی ہوئی چیز یہی ہے کہ جب ہجری کا نیا سال آئے تو ہمارے سامنے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی قربانیاں سب کچھ چھوڑ دیا انہوں نے تھوڑا سا وقت درس کے لئے نہیں نکال سکتے تھوڑا سا وقت اللہ کے دین کے لئے ہم نہیں نکال سکتے انہوں نے اپنا سب کچھ اللہ کے دین کے لئے چھوڑ دیا پھورا بیس تھا ان کا بھائی وہ ان کی برد پلیس تھی آسان ہوتا ہے کوئی اپنی برد پلیس چھوڑ دے وہاں رہ کر کے انہوں نے کمائا تھا مال کمائا تھا لیکن سب کچھ چھوڑنا انہوں نے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لئے گوارہ کیا اور یہی اگر سوچ ہماری بھی رہے تو جیسے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کو کامیابیاں اور کامرانی عطا فرمائی ہاں مسلمانوں کو بھی اللہ سبحانہ وتعالی ضرور کامیابیاں اور کامرانی عطا کرے اور اس کے ساتھ میرے بھائیو جو خاص واقعہ ایک بیان کرنا چاہ رہا تھا میں آپ کے سامنے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب یسریب سے یعنی مدینہ سے لوگ آئے تھے اور اللہ کے نبی سے کہا تھا کہ اللہ کے رسول ہم کو کوئی ایک استاد دے دی یہ جو ہمیں دین سکھایا کرے اللہ کے نبی کی نظر انتخاب کس پر پڑی تھی ایک لیوش لائیو گزارنے والا نوجوان جو من چاہے کپڑے پہنتا تھا من چاہے کھانے کھاتا تھا بہتن قسم کی خشوے لگاتا تھا لیکن اسلام جب دل میں رچ بس گیا سب کچھ چھوڑ دیا دو خردورے کپڑوں میں اللہ کے نبی کے پاس آ گیا اللہ کے نبی کی نظر انتخاب مصاب بن عمیر پر پڑی اور مصاب بن عمیر کو اللہ کے نبی نے مدینہ بھیجا یا صرف بھیجا پہلا دائی اسلام کا پہلا مبلغ اسلام کا اگر کوئی ہے تو مصاب بن عمیر ہے اور بڑی شہانہ زندگی گزارنے والے خوشبو لگا کر نکلتے تھے تو لوگ محسوس کر لیتے تھے کہ یہاں سے مصاب کا گزر ہوا ہے عورتیں دو شیز آئیں انتظار کرتی تھی کہ ایک نظر مصاب کو دیکھنا نصیب ہو جائے لیکن دل میں رچ بس گئی محبت اسلام کی تو پھر سب کچھ چھوڑ دیا اور عورت کی جنگ میں جب یہ نوجوان ایسا دائی ایسا مبلغ کہ مدینہ میں اس کے اسلوب کی وجہ سے اس کے انداز بیان کی وجہ سے ہزارہ ہزارہ لوگ مسلمان ہو چکے تھے جب اللہ کے نبی نے حجرت فرمائی تھی ایسا اسلوب تھا ایسا انداز بیان تھا ایسا قرآن پڑھنے کا انداز تھا کہ جو بیٹھتا تھا ایک بار وہ یہ کہتا تھا بھائی جو دعوت تم دے رہے اسے قبول کرنے کے مجھے کیا کرنا پڑے گا تو مجھے سب کہتے تھے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا اقرار کرنا پڑے گا لیکن یہ رانہ خبرو خوبصورت لیوش لائف اور بہترین زندگی گزارنے والا جب میدان احد میں شہید ہوتا ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہیں کہ چادر اتنی چھوٹی لے کر کے شہید ہو رہا ہے کہ سر کو ڈھاکا جاتا ہے تو پیر کھل جاتا ہے اور پیر کو ڈھاکا جاتا ہے سر کھل جاتا ہے یہ میرے بھائیو یہ سارے واقعات ہیں جو ہجرت سے محرم سے جلے ہوئے ہیں یہ صحابہ کی قربانیاں ہیں آج تو صحابہ کی کردار کو لوگ مسٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہتے ہیں صرف پانچ بچے تھے باقی سارے کے سارے نبی کی آگ بند ہونے کے بعد مرتد ہو گئے تھے جن سے دین ہم تک پہنچا ہے قرآن کی حفاظت کرنے والے حدیثوں کو اپنے سینوں میں محفوظ رکھنے والے قرآن اور حدیث کے لئے کتاب اور سنت کے لئے ہر ممکن قربانی دینے والے دین اور اسلام کو بچانے اور محفوظ کرنے کے لئے اپنے گربار اسدار کو چھوڑنے والے آج ان کے کردار کو مسٹ کرنے کی کوشش کی جاری ہے اور محرم کی حوالے سے ہی میرے بھائیو بہت سارے صحابہ کو تانو تشنی کا نشانہ بنایا جاتا ہے اس لئے ہم حقیقی معنوں میں صحابہ سے محبت کرنے والے بن جائیں صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے نقش قدم پر چلنے والے بن جائیں اور صحابہ کی جو قربانیہ ہے دین کے سلسلے میں اور خاص طرح سے ہجرت کا سفر جو ساری پتامندیوں اور ساری کامرانی اور کامیومیوں کا بیس اور بیچ تھا اس واقعے کو اپنی نگاہوں میں رکھیں اس واقعے کو ہم پڑھیں صحابہ کی قربانیوں کو ہم دیکھیں اللہ سبحانہ وتعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ کا راستہ اختیار کرنے کی اس لئے کہ اللہ تعالی نے بھی صحابہ کے راستے کو سبیل مومنین کہا اللہ نے سبیل مومنین کہا کہ سبیل مومنین کو اختیار کیا جائے اگر نہیں اختیار کرو گے تو جہاں چلنے ہو تم کو چلنے دیں گے اور آخرت میں تمہارا ٹھیک آنا جہنم ہو جائے گا اللہ سبحانہ وتعالی مورم کی حقیقت سمجھنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے اور حجرت کے سلسلے میں یا اپنے ایمان اور اسلام کو بچانے کے سلسلے میں صحابہ کی جو قربانیاں ہیں اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں بھی ہر ممکن قربانی اپنے دین کے لئے پیش کرنے کی توفیق عطا فرمائے رب العالمین زندہ رکھے اپنے رضا کے ساتھ زندہ رکھے مہدی اللہ خیر والی ایمان والی اسلام والی موت اسی فرمائے ربنا تقبل منا انکانت سمیل علیم وطبع علینا انکانت تواب الرحیم سبحانہ ربک رب العزت احمد سبون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین